السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوست ٹک ٹاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹیک ہوں گے دوستو میں محمد شادیب بات کروں دیرہ غازی خان سے الحمدللہ سے دوستو آج ہفتے کا دن ہے دیرہ غازی خان میں بکرا منڈی لگی ہوئی ہے تو بائی کیمرے سے آپ کو جانور بھی دکھاتا ہوں ویڈیو پھول دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو سبسکرائب کریں لائک کمنٹ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر دوستو آپ لوگ منڈی کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کل ناڑی فارم کی بھی منڈی لگنی ہے تو آپ وہاں پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ہفتے کے دن دیرہ غازی خان میں بودھ اور جمرات کو بھی دیرہ غازی خان میں منڈی لگتی ہے محمد پور میں پیر کو لگتی ہے تو بائی کیمرے سے آپ کو جانور دکھا تو انشاءاللہ آپ کو مزائے گا کل ویڈیو بنا نہیں سکا تو کافی سارے دوستوں کی فرمائش دی کہ شادے پہ ہی آپ نے کل ویڈیو نہیں لگائی تو کل کارگو کی لگائی تھی تو میں نے کہا منڈی کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ دوستوں کو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں بائی کیمرے سے آپ کو یہ جانور دکھا رہا ہوں بائی سے پوچھتے ہیں ریٹ کے متعلق کتنے بکرے ہیں اور کتنے میں یہ فائنل دے دے گا یہ ٹوٹل کتی بکرے ہیں آٹھ بکرے ہیں ریٹ کیا منگ دے ہوئے فائنل فائنل گال کرے ہیں بیس بیس ہزار پر کا سیٹ ہے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ اس کو مل جائیں گے آپ لوگ چیک کر لیں یہ دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ ہے کہ ہفتے کے دن یہاں پہ منڈی لگتی ہے اور بودھ کو ڈیرہ عزی خان میں جمعہ کا کوئی منڈی نہیں لگتی ہے تو میں نے کہا آج ہفتے کے دن ہے تو صبح صبح آیا ہوں میں نے کہا اپنے دوستوں کو ویڈیو دکھاتا ہوں تو آپ دوستوں نے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کمنٹ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے طرح شیئر بھی کریں آگے میں آپ کو بڑے چھوٹے ہر قسم کے جانور دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پیارے بھئیو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ بیس ہزار کے حساب سے کہہ رہا ہے یہ آٹھ بکروں کا سیٹ ہے لیکن یہ مزید بھی کمی پیشی کر دے گا یہ آپ لوگ چیک کر لیں آگے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ لوگ چیک کر لیں اور یہ ماشاءاللہ سے تقریباً آٹھ سے دس ماہ والے یہ بکرے کھڑے میں ہیں یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں بلکل خوبصورت اور نایاب چیزیں ہیں ویڈیو پوری دیکھا کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک ضرور کیا کریں لائک سے کوئی آپ کے پیسے نہیں جاتے ہیں الحمدللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں دو چار چھے بکروں کا سیٹ ہے یہ ان سے ریٹ بھی پوچھتے ہیں اور فائنل کتنے میں دے دے گا بھائی جو بھائی کو جانور پسند آتے ہیں آپ جلدی سے شورٹ سکرین دے دیں انشاءاللہ یہ سیٹ آپ کو مل جائے گا یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں کینے چیز ہے کیا مول مگنی فران بیالی سزار پر ایک بکرے کا مانگ رہے ہیں الحمدللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں تو فائنل پوچھتے ہیں یہ کتنے میں دے دے گا فائنل ہے تو کتنے ہیں برسن محبت علیگال ہاں نا دندہ ان سارے کھیرین یعنی کہ کوئی دو دانت بھی ہیں باقی کھیرین 32000 کے حساب سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح اگر کوئی بھی لات نہیں دے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج میں نے آپ کو ڈیرہ عزی خان منڈی کا ویزٹ کر آیا ہے تو آپ دوستوں کا بھی حق بنتا ہے میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ دیکھیں آگے آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ ماشاءاللہ سے جوڑی یہ بھی کھڑی ہوئے تو دوستوں کی فرمایش آ رہی تھی کہ شادے بھی کوئی بڑے بکرے دکھائے جائیں دس دس ماہ والے نو نو ماہ والے میں نے کہا چلو وہ بکرے دکھاتے ہیں اے دن دین کی رہے نہ دو ملکہ مانگ دی فائنل فائنل گالہ سا ہے محبت علی ہاں نالی گال کرے پچھتر ہزار پہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگ چیک کر لیں وہ بکرے بھی ان بھائی نے بتیس بتیس بتائے اس نے تھوڑا ریڈ زیادہ بتائے تو لیکن یہ کم سے کم مزید بھی کمی پیشی کر دے گا ٹھیک ہے پیارے بھائیو یہ آپ لوگ چیک کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو آگے آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا کوئی فائنل گال ہے ہی نہیں نویٹس بھی مناسب بہتر ہزار کے چھتیس ہزار کا ایک بکرہ ملے گا یعنی کہ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا آگے آپ کو مزید دکھاتے ہوں یہ ماشاءاللہ سے کھڑی ہوئے ہفتے کی دن منڈی توڑی لگتی ہے اتنی بڑی نہیں لگتی جیسے بودھ کے دن لگتی ہے تو ہفتے کو بھی کافی اچھی منڈی ہوتی ہے تو اگر بھائی آنا چاہیں تو یہ بھی کھیرہ بچے ہیں ماشاءاللہ ابھی مزید ہائیٹ نکالے گا لینٹ اور یہ دیکھیں بلکل خوبصورت ایک کھیرہ ہے سوٹر یہ دندہ ہے جوڑی ہے کیا مول مگنے اسی ہزار فائنل کتر ہے برسن محبتہ لکھال کر رہے پچھتر ہزار بکرہ لیکن اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے یہ بکرہ ہے پہنتیس تک تو یہ تقریباً پچیس سے اٹھائیس ہزار کے درمیان کا بکرہ ہے تو اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو مات آئے گا آج بڑے بکرے دکھاتا ہوں میں نے کہا اپنے دوستوں کو تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ بڑے بکرے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ سے قربانی قریب آتی جا رہی ہے نا تو اس وجہ سے ماشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ چاہے کر لیں جوڑی بکروں کے یہ کھڑی ہوئے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دن دے ہیں نا دکھی رہے ہیں انہیں ملک کیا مانگ دیں پنجاسی فائنل ڈاس نہ کوئی تری تری ڈس ہے نہ بہت تو اتنا ملک مانگ دیں فائنل فائنل ہانا ہانا ڈاس ہانا فائنل داس بکرے کو سیدھا کر رہو بے کو جارے نال کھنا پچھتر ہزار بکرہ ایک بکرہ اچھا ہے ایک تھوڑا سا نورمل والا یعنی کہ بننے والا تو ہے لیکن خوبصورتی میں کم ہے تو آگے آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو مزاہے گا ٹھیک ہے پیارے بھائیوں یہ آپ لوگ چیک کر لیں یہ دیکھیں وہ یہ کتنے ناوے سیدھا کر رہے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھیرہ بچے ابھی انہ ملک کیا مانگ نہیں سوت پینتیس ہزار پر مانگ رہے ہیں پینا کتنا ہے ہمار سے ساڑھے بتیس ہزار کا بنے گا آگے آپ کو مزید جانور دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو مزاہے گا یہ ماشاءاللہ ستین بریڈر یہ بھی کھڑوں میں یہ بھی بلکل خوبصورت اور نایاب چیزیں ہیں ایک کھیرہ ہے دو یعنی کہ کھیرے ہیں دس دس ماہ والے ہیں ایک سال سے بھی اوپر ہو گیا تو ماشاءاللہ آپ لوگ ان کی خوبصورتی اور پوالٹی چیک کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے تین بکرے یہ کھڑے میں آپ لوگ چیک کر لیں ایک دو دانت ہے دو کھیرے بچے ماشاءاللہ بلکل خوبصورت اور نایاب چیزیں ہیں سوٹرینہ کیا مول مانگ دی مول نامنگی فائنل جرہا منڈی دے مول آدھا بلکل فائنل ہزیں ہاں تو نہ لگ ترہیے نا فائنل پنتالے پنتالے گھاٹوان ناتے سے گھاٹوان ہاں نہ کرنا بلکل مناسب پریس چالیس ہزار کے حساب سے ماشاءاللہ یہ آپ لوگ چیک کر لیں اگر جوڑی لینا چاہیں گے تو یہ جوڑی الگ ہوگی اس کی پریس تھوڑی زیادہ ہوگی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ ایک نورمل والا یعنی کہ یہ بھی قربانی پر باستانی سے تیار ہو جائے گا یہ گارنٹی کے ساتھ ماشاءاللہ ڈبل ہٹی میں چوڑی چھاتی کے بکریں یہ آپ لوگ چیک کر لیں یہ ڈیرہ غزی خان ہفتے کے دن منڈی لگتی ہے آپ لوگ وزیٹ کریں اپنی مرضی سے جانور سیلیکٹ کریں جتنا ہو سکے یہ آپ لوگ چیک کر لیں بودھ کے دن بھی منڈی لگتی ہے ادوینیہ کیا مولمگنی ترہید ہے ان کا پینتیس پینتیس ماہ آنگ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں بلکل خوبصورت ریڈ کے مطالق میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی مرضی سے ریڈ بتاتا جاؤنا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کا ریڈ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے دوسرے کے کم ہوتا ہے تو میں اپنی مرضی کا ریڈ بتاؤں تو میں بھی کم بتا سکتا ہوں لیکن پوچھا جائے تاکہ آگے والا بندہ بھی بتائے کہ اس کا ریڈ کتنا دے دے گا یہ فائنل فائنل کتنا ہے مرسن سوتر 32,000 کے حساب سے یہ فائنل بنیں گے ماشاءاللہ سے بلکل خوبصورت اور نایاب چیزیں ہیں بس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہر طرح کا آپ کو جانور دکھاتا ہوں آج پوری منڈی کا آپ کو وزٹ کراتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں یہ دیکھیں بلکل خوبصورت اور نایاب سہت ہے یہ بکرے جیسے کھڑے ہونا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیرہ غازی خان میں ہوتے ہیں چاچہ سریم ہے کتنے ہیں مول مگنی فائنل کتنے ہیں مرسے فورٹی تھری کا بنے گا یہ ماشاءاللہ سے ابھی آپ لوگ چیک کر لیں یہ بلکل خوبصورت چاچہ یہ تیرہ ہے یہ سیدہ کریں یہ بھی بکر ہے دوسری سائیڈ پر مندرے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی میں نے پچھلے ہفتے بنائی تھی تو میں نے کہا بکروں کی ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں لینٹ دیکھیں آئیٹ تھوڑا سال حصہ ہے میرے بازو کمزور ہو چکے ہیں سردی میں آپ کو پتا ہے موبائل پکرنے میں مسئلہ ہوتا ہے چاہتے ہیں یہ فائنل کتنا ہے مرسے پچاس ہزار کا یہ بھی فائنل بنے گا تو آگے آپ کو مزید جانور دکھا تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ ترتالی ہے کیوں ہے نہیں نا فائنل یہ ترتالیس ہزار کا بنے گا ماشاءاللہ کھیرہ بچہ ہے ابھی ماشاءاللہ تو بریڈر یہ بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ اگر بکنیوں کے لیے بھی آپ گھڑ فارمنگ کے لیے بھی رکھنا چاہینا تو وہ بھی ہو جائے گا اگر آپ قربانی پہ تیار کرنا جائے یہ دندین صدر انہیں نا کیا مول پنگ دی فائنل 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 ہاں اٹھتیس ہزار کے ساتھ سے بنے گا ویڈیو پوری دیکھا کریں اس میں یہ ہوتا ہے آپ دوستوں کو بکرے کی صحیح معلومات ہوتی ہے اینڈ تک ویڈیو دیکھنے میں نہ ہر دوست کی مطلب کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے چھوٹے جانور بھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے اس سائیڈ بھئی ہے گبن بکریاں کھڑیویں مکس میں ہیں تھوڑی سی لیکن اچھی کوالٹی میں ہیں یہ آپ لگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت اور نایب ماموہ سار ہے گبن کیا مول مگدین ہے چالی 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 فائنل کتنا ہے آپ برسن منڈی اللہ مولنے میں بلکل ہاں نہ لگا تیس تیس ہزار کی بنے گی ماشاءاللہ سے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ لوگ چیک کر لیں تین چار اچھی ہیں ایک یہ والی تھوڑی سی نورمل ہے باقی ماشاءاللہ ہمانے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں مینہ سے ویڈیو بناتے ہیں تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اسے ہماری اوصلہ افضائی بھی ہوتی اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو میں ویڈیو کے انڈ یہی کرتا ہوں اوکے ہوگا دوستو اللہ حافظ